بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد السلام علیکم ویورز میں امیو ڈاکٹر ملک مذرل تیمور تیمور امیو کلیننگ سے آپ سے مخاطب ہوں ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ خوش بھی ہوں گے اور بفضل خدا صحت مند بھی ہوں گے ویورز آج ہم گردے کی پتھری پر بات کریں گے یہ پتھری ہم کیا ہوتی ہیں اس کی کتنے اقسام ہوتی ہیں کیسے بنتی ہیں کیسے پتہ چلے گا علمات کیا ہوتی ہیں ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں اور اس کا لاج کیا ہے جیتی تدابیر کیا ہیں یہ سب باتیں آپ سے میں شیئر کروں گا اور تفصیل سے میں آپ سے بات کروں گا لیکن شرط ہے کہ آپ پوری ویڈیو میں محساس رہے اور دیکھیں کیونکہ یہ ایک معلوماتی اور مفید معلومات ہیں اس میں معلوماتی ویڈیو ہے طبیل گردے کی پتھری کو ہم بنیادی طور پر تین درجوں میں تقسیم کرتے ہیں یعنی اس کی تقسیم پتھری بنانے والے کیمیکلز پر ہوتی ہے پہلا درجہ ہوتا ہے کیلشیم آگزیلیٹ سے بننے والی پتھریاں دوسرا ہے میگنیشیم فاسفیٹ یا امونیم فاسفیٹ سے بننے والی پتھریاں تیسرے میں یورک ایسٹ سے بننے والی پتھریاں تو بیورٹ بات کرتے ہیں کہ پتھریاں بنتی کیسے ہیں جن لوگ کے گردوں میں کیلشیم آگزیلیٹ کی پتھریاں بنتی ہیں وہ پتھریاں سخت ہوتی ہیں اور میٹاکولک نظام میں خرابی کے باعث یہ بنتی ہیں زیادہ مریضوں میں کسی وجہ کے بغیر پشاب میں کیلشیم زیادہ خارج ہونے لگتا ہے اور کئی مریضوں میں یورک ایسٹ کا اخراج بڑھ جاتا ہے اس طرح گردوں میں یہ مادے آہستہ آہستہ جم ہونے لگتے ہیں اور پتھری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں کیلشیم آگزیلیٹ سے بننے والی پتھریاں بہت سخت اور نکیلی ہوتی ہیں ان کا سائز اگر بڑا ہو جائے تو ایلوپیتھک طریقہ علاج کے مطابق یہ عدویات سے نہیں نکلتی بلکہ آپریشن کرنا پڑتا ہے لیکن ہومیوپیتھک کا نظریہ یا طریقہ علاج اس سے مختلف ہے اور اس چیز کو نہیں مانتا کیونکہ ہومیوپیتھک میں پتھریوں ٹوٹ کا نکالی جاتی ہیں عدویات کے ذریعے توڑ کا نکل رہ یا پھر وہ بیزالب ہو جاتی ہیں اور وہ بشاہ کے ذریعے نکل جاتی ہیں یہ پتھریاں عام طور پر ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جن کا پشاب تضابی ہوتا ہے جس طرح سٹرو وائٹ سٹونز ہیں یہ پتھریاں امونیوم یا مینگنیشم فاسفیٹ سے بنی ہوتی ہیں سٹرو وائٹ سٹونز اس کو کہتے ہیں جو امونیوم یا مینگنیشم فاسفیٹ سے بنی ہوتی ہیں یہ پتھریاں زیادہ تر ان مریضوں میں بنتی ہیں جن کا پشاب خاری ہوتا ہے اور امون پشاب کی انفیکشن ایسی پتھریاں کا باعث ہوتی ہے یورک ایسٹ سٹونز ہوتے ہیں جن مریضوں کے خون میں یورک ایسٹ کا لیول یا مقدار زیادہ ہو وہ گٹھیاں کے مرض میں مطلع ہو جانے کے ساتھ ساتھ گردے کی پتھری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں ایسے مریضوں کا پشاب تیزابی اور اس میں گڑھا پانتا ہے سٹین سٹونز یہ بھی ایک پتھری ہیں سٹین پشاب میں اگر زیادہ خارج ہونے لگے تو یہ گردوں کے کیوگیولز میں جذب نہیں ہوتی ہے اور آسا ایسا پتھری کی شکل بن جاتی ہے یہ پتھریاں پشاب کی نالی کو بلاد بھی کر دیتی ہیں اور جو گردوں کو بہت زیادہ نقصان بچاتی ہیں تو بھی جس میں اگر پتھریاں بنتی ہیں یا کسی مریض کو ہو جاتی ہیں تو علامات کیا ہوں گی کئی لوگوں میں پتھریوں کا سائز بہت چھوٹا آنے کے وجہ سے کوئی علامت پیدا نہیں ہوتی لیکن اگر اس کا ایک سری کروایا جائے یہ پتھریاں نظر آ جاتی ہیں گردے کی پتھریاں کے باعث مریض کو بار بار پشاب آتا ہے پشاب میں خون آتا ہے اور مریض کو جلندار دردیں ہوتی ہیں یعنی پشاب جب وہ کرتا ہے تو اس کو جلند ہوتی ہے پشاب کی نالی میں اور درد ہوتی ہے پشاب میں رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے پشاب بند ہو سکتا ہے گردہ کے مقام پر مریض کو شدید درد ہوتی ہے درد کے باعث متلی اور کہہ بھی ہونے لکھتی ہے تو بھی آتے ہیں کہ ہم اس کا بات کرتے ہیں ٹیسٹ کیا ہوں گے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آئی بی پی یعنی کہ انٹرابینئس پائلوگرافی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو آئی بی پی بھی کہتے ہیں اس ٹیسٹ میں مریض کو بزریہ وین ڈائی ڈالتے ہیں وین کے ذریعے جو گردوں کے مختلف اکثریں اتارے جاتے ہیں اور اس طرح اس ٹیسٹ کی مدد سے گردوں کی پتھری کی نشاندہ ہوتی ہے اور ان کے سائز وغیرہ کا پتہ چلتا ہے آئی بی کی مدد سے گردوں کی پتھریاں کلیر دکھائی دیتی ہیں جب اگر کوئی کسی مریض کے پشاب میں پتھری نکلتی ہے تو اس کو لیبارٹری میں دینا چاہیے اور اس کا ٹیسٹ کرونا چاہیے تاکہ اس کی بنابڑ پتہ چل سکے کہ یہ کس قسم کی پتھری ہے اور ان کی معلومات دکھر کو بتائی جاتی ہے اس میں خون کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے خون میں یوریا اوکریٹن نائن وہ جو اوکریٹن نائن ہوتا ہے اس کا لیول چیک کروائے جاتا ہے اگر ان کا لیول زیادہ ہو تو یہ بردوں کی خرابی کو زائد کرتا ہے خون میں کیلشیم کا ٹیسٹ بھی کروائے جاتا ہے اگر نارمن سے زیادہ ہو تو مزید ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں پیرا تھائرائیٹ لینٹ کی رطوبت اگر خون میں بڑھ جائے تو خون میں کیلشیم کی مقدار بھی انکریز ہو جاتی ہے اس لیے میں پیرا تھائرائیٹ لینٹ کی رطوبت کا لیول بھی ساتھ ساتھ چیک کروانا چاہے پیشاب کا ٹیسٹ کروائے جاتا ہے جس میں پی ایچ اور انفیکشن کے لیول کو دیکھا جاتا ہے اگر پی ایچ تیزاب بھی ہو تو پتری کیلشیم انگزیلیٹ سے بنی ہوگی یا یورک ایسٹ سے بنی ہوگی اگر پی ایچ خاری ہوگی تو دیگر پتریوں ہوں گی اس لیے پیشاب کا ٹی ایک کروائے جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس میں ہومیو علاج کیا ہوگا ہومیو پیتھی میں گردوں کی پتری کے لیے اکسیر عدویات موجود ہیں اور ان عدویات کا سکہ دیگر طریقہ علاج کے مائے ڈاکٹر بھی مانتے ہیں کہ گردوں کی پتری کا جو مستقل علاج ہے وہ ہومیو پیتھی کے پاس ہے تو اس میں آپ کون کون سی ہومیوں کی عدویات استعمال کریں گے سیلیشیا ہے جو گردوں کی پتری کو نکال دیتی ہے برپرس ویلگرس ہے یہ مدر ٹنکچر میں دی جاتی ہے اور ٹاپ دعا ہے گردوں کے مرض میں اس کے علاوہ آپ استعمال کریں گے ہائیڈرنجیا جو گردوں کے درد میں اور پتری میں استعمال کی جاتی ہے لائکو پوڈیوم ہے اور یہ ہائیپوٹینسی میں استعمال ہوتی ہے پرہرا پریوا ہے یہ بھی مدر ٹنکچر میں یوز کی جاتی ہے اگر گردے میں لمبے عرصے سے پتریوں ہوں تو یہ پتریوں کو توڑ دیتی ہے پھر سار سپریلا ہے یہ ٹری ایکس میں یا مدر ٹنکچر میں لی جاتی ہے اگر گردے میں پتریوں ہوں خاص طور پر دائیں طرف اور ان کی وجہ سے شدید درد ہو تو یہ ارام پہنچا جاتی ہے اس کے بعد ہے ایکو نائیٹ یہ تھرٹی پوٹینسی میں ہوتی ہے شدید اور اکیوٹ کیسوں میں یہ مریض کو دی جاتی ہے جہاں پہ مریض کو موت کا خوف اور بچینی ہوتی ہے ویسی کے لیے جو مدر ٹنکچر میں ہوتی ہے اگر گردے اگر فیل ہو جائیں تو یہ دعا مریض کو دی جاتی ہے جس سے وہ میکسیمم ریکوور ہو جاتی ہے تو یہ گردے کے جو مریض ہیں گردے کی جن کو پتری کا پتہ چاہ جاتا ہے یا گردے کی کوئی بیماری ہے تو ان کو پالک اور ٹرماتر وغیرہ سے مکمل پریز کرنا چاہئے گردے کے مریض کے لیے قبض بہت زیادہ نقصان دے جائے اور مریض کو چاہئے کہ وہ قبض نہ ہونے دے اس کے لیے ڈاکٹر سے وہ رابطہ رکھے اور ڈاکٹر کو بتائے کہ مجھے گردوں کا مارت ہے اور مجھے قبض کے شکایت رہتی ہے تاکہ اس کا پرپر علاج کیا جائے گردے کے مریض میں مبتلا یاد جن کو پتہ ہے کہ میرے گردوں میں پتھری ہیں ان کو پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہئے ناریل کا پانی گردے اور شکر کے مریض کے لیے آبے یاد کا درجہ رکھتا ہے درد جب گردے کا درد ہو تو ایک مہم پاس میڈیسن ہے اومیوں کی وہ 3x میں لینے چاہئے دوپیر کے کھانے کے ساتھ مریض کو خیرہ کھانا چاہئے زیادہ دار میں کیونکہ یہ پتھری کو تلیل کرتا ہے گردے کے مریضوں کے لیے زیادہ تک دیر تک چلنا اور یا بیٹھا رہنا بہت زیادہ نقصان جاتا ہے آپ کو اگر پتھری ہے تو آپ کو خربوزہ بھی زیادہ تک کھانا چاہئے تاکہ وہ پتھری کو تلیل کریں تو بیورز میں محید کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو بہت سنا ہوگا اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے ملتے ہیں بیورز نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی بیماری اس کی علامات اور علاج کے ساتھ سٹے ٹیوند اللہ حافظ دیکح سٹے ٹیوند